اللہ سبحانہ وتعالیٰ مبارک بازی پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات کا میں آغاز کا پناہ چاہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں جماعت اہلِ حدیث کہ اس مردول کے ایک چھوٹے سے گاؤ یا ایک شہر مما گاؤ کہ جہاں پر ایمان کی حرارت کہ لوگ مسجد کے لیے اپنا ٹائم لگانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اپنا مال لگانے کی نیت سے اپنا ٹائم لگانے کی نیت سے اپنی طاقت اپنی انرڈی اپنے سکلز اپنے ٹائلنٹ اپنے اتحاد کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہاں کے جماعت اہلِ حدیث کے ذمہ داروں کو میں مبارک بازی پیش کرتا ہوں یہاں کے بدل یہاں کے نوجوان یہاں کے معزز خواتین یہاں کی بہنیں اور پورے آدھرہ کے جماعت اہلِ حدیث کے ذمہ داروں کے لیے یہ ایک خوشی کا موقع ہے مسئلت کا موقع ہے ایک توحید کا قلعہ بنتے گا رہا ہے الحمدللہ اور پورے دنیا کے اندر آج جماعت اہلِ حدیث دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بڑا اہم رول ادا کر رہی ہے پورے دنیا کے اندر عمل قائم کرنے کے لیے پورے دنیا کے اندر سچے اسلام صحیح اسلام کو پیش کرنے کے لیے جو محنت جماعت اہلِ حدیث اب سلفی کر رہے ہیں یہ ان کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے اللہ ان کے محنتے قبول فرمالے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی ان محنتوں کو اور یہ کمدور محنتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رحم و کرم سے قبول فرما کے ہمیں جنت عطا فرما اور میں نے جو ٹاپک اور جو میں نے عنوان آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد میں پیسہ لگانا ایمان کی قوت اور دنیا کے ترقی کی دلیم ایک مسلمان کو اور کیا چاہیے آخرت میں ایمان کام آیا جائے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے جنت حاصل کرنے کے لیے ایمان پہلے شرط ہے اگر ایمان بھی مل رہا ہو اور ساتھ ساتھ میں دنیا کی ترقی بھی اگر مل رہی ہو تو ایک مسلمان کو اور کیا چاہیے یہ مسجد میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ پیسہ لگاتے ہیں تو یہ دو چیزیں انشاءاللہ آپ کو مل سکتی ہے قرآن مجید اور صحیح حدیث کی روشنی تو یہ پہلا پوائنٹ جو میں نے کہا پیسہ اگر آپ لگا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیسے پیسے میں لگا سکتا ہوں خود کے پیسے بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ کسی کا ذہن بنا کر خاندان میں کسی کے پاس مال ہے محلے میں کسی کے پاس مال ہے ان سب کو جمع کر کے بھی آپ پیسہ لگا سکتے ہیں پورے خاندان میں آپ تحریک چلا کر کہ میں چلو ایک ہزار روپے ایک ہزار روپے ایک ہزار روپے آپ اپنے خاندان سے کہہ سکتے ہیں یہ لیجے میرے خاندان ایک طرف سے ایک لاکھ روپے آدمی جب اس کو خیرات کرنے کی بات کی جاتی ہے تو آدمی سوچتا ہے اپنے جیب کو دیکھتا ہے اپنے جیب کو نہیں جیب کے اندر کے موبائل کو دیکھیں اس موبائل میں جو کانٹیک ہے نا اس کو دیکھیں ایک ہزار روپے ان کانٹیکس کو وہ جو آپ کے پاس موبائل میں نام ہے نا یہ خیامت میں ان ناموں کے بارے پوچھا جائے گا مطلب آپ کے اتنے لوگوں سے تعلقات تھے ان کو جنت میں لے جانے کے لئے آپ نے کیا کیا خیامت میں پوچھ ہو سکتی ہے اگر آپ نے ان سب کو میسیج ڈالا کہ ایک مسجد بن رہی ہے آپ کتنا دے سکتے میں اس کانٹیک کا امیر ہوں آپ کے اپنے کانٹیکس سے جتنے پیسے نکاح ستیاب ہو سکتی یہ میرے موبائل کے کانٹیک کے اس کور کمیٹی کے امیر جناب منصور صاحب جناب منصور صاحب یہ ہے میرے موبائل کے کانٹیک کے میں نے جو پیسے جمع کی یہاں سے لے کے انڈیا تک آپ کہتے ہیں میرے فرح سے تعلقات ہیں یہ سب تعلقات اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں لگانے کی پہلی پہلا جو میں نے دعویٰ کیا وہ ہے کہ ایمان کے قوت کی دلیل مسجد میں پیسہ لگانا ایمان کے قوت کی دلیل کہاں ہے اس کی دلیل جب ہم پڑھتے ہیں سورة طوبہ آیت نمر اکھانا آخر یہاں ہے مسجد کو اللہ کے مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے اللہ پر کس پر اللہ پر آخرت کے دن پر آخرت کے دن پر ایمان رہے گا تو پیسہ نکالنا بہت آسان ہو جائے بہت آسان ایک صاحب اللہ کی راہ میں بہت پیسہ لگاتے تھے بہت پیسہ لگاتے تھے لوگوں نے ان سے ہوتا ہے نا باد وقت کچھ مواشرے میں شیطان خسم کے لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ میں پیسہ لگاتے تھے وہ چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ ہم کو آجائے تو آدمی انہوں نے تانہ دیا تم اللہ کی راہ میں بہت پیسہ لگا رہے بہت پیسہ لگا رہے تو اس آدمی نے کیا کہا دیکھو بھے آپ لوگ تانہ دے لیں مجھے اللہ کی راہ میں پیسہ لگانے کے لئے اچھا چلو میں تم کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں اگر ایک آدمی ایک گاؤں میں سے اپنا گھر خالی کر دے اور دوسرے گاؤں میں اپنا گھر بنا لے تو اس گاؤں سے اپنا سابان جب نکالتا ہے اور دوسرے گاؤں کو لے جانا چاہتا ہے تو کیا وہ پرانے گھر میں جب اس کو چھوڑنے والا باہا پر رہنے کا ارادہ نہیں ہے تو کیا کرتا ہے اپنے پرانے گھر میں سے ایک ایک تن کا دروازہ میں اٹھا کر لے جانے کوئش کرتا ہے تاکہ دوسرا جو گھر ہے اچھے طریقے سے بسا لے لے جاتا ہے کہ نہیں لے جاتا لے جاتا ہے ہم سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ میں ہم کو آخرت آخرت بہترین ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے تو پھر دنیا کا جو جو ممکن ہے کیوں نہ اٹھا کر لے کر جائے سمجھ نہیں ہے بڑے نکتے کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو وہاں پر صدقے کے لئے گوز باٹا جا رہا تھا صدقے کے لئے گوز باٹا جا رہا تھا پورا بہت بڑا جانور دبا کیا گیا اور اس کو باٹنے کا کام شروع ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں اور داخل ہو کر پوچھتے ہیں اپنی اہلیہ محترمہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابھی کیا باقی ہے کیا باقی ہے ابھی تو آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابھی جو ہے ایک بوڑے کا گوز باقی ہے بوڑے کا پورا گوز باقی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تم نے دے دیا اللہ کی رہنے اثر میں وہ باقی ہے جو ابھی تک ابھی نہیں گیا ہے وہ باقی نہیں ہے مطلب کیا ہے ایک آدمی اگر گوشت کھا لے گا نا تو گوشت کھا کر ٹائلیک کے راستے سے نکل جائے گا دنیا میں نہیں جائے گا لیکن جو آدمی گوشت اللہ کی رحمے دے دے گا حیامت میں آپ کو اس کاجر ملے گا تو آپ نے جو دیا اثر میں آپ نے اس کو باقی رکھ لیا جو آپ نے کھا لیا وہ آپ نے باقی نہیں رکھا ختم کر دیا تو باقی رکھنے کے طریقہ کیا ہے اللہ کی رحمے دے دیں گے تو آپ کے حق میں وہ باقی رہ گیا اگر آپ نے کھا لیا سارا باقی تو پھر یہاں پر ہی دنیا میں ہی چھوڑ کر چلے جانا پڑے اللہ کے مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں مسجد آباد کرنے کے دو معنی علماء اکرام نے بتایا ایک ہے حصی دوسرا ہے معنوی حصی معنی نظر آتا ہے structure مسجد بنانا جو جو جیدیں نظر آتی فیان لگانا مسجد میں سہولتیں دینا اس کو کہتے ہیں حصی نظر آنے والی ایک ہوتا ہے معنوی معنوی آنے کے نماز آئین کرنا دو طریقے سے آپ کا یہاں پر جمع ہونا انشاءاللہ مجھے میں دعا کے طور پر ایک کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ایمان کی دلیل ہو کیونکہ آپ اتنی دھوپ میں اتنی گرمی میں کھر میں آرام بھی کر سکتے تھے بعد میں ریپورٹ لے لیں گے بعد میں ریکارڈنگ دیکھ لیں گے ایسا خیال آسکتا تھا آپ نے کہا نہیں نہیں جب تک جمع نہیں ہوں گے تو حرکت کیسے آئے گی برکت کیسے آئے گی ماہور کیسے قائم ہوگا جب ہم پورے جمع ہوں گے بہت بہت دور سے بڑی بڑی عمر والے سفر کر کے آئے ہیں جماعت کے ذمہ داران آئے ہیں کیوں وجہ کیا ہے مسجد جس کو خوش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ میں دعایہ طور پر یہ جملہ اعلان کروں گا انشاءاللہ کہ یہ اس گاؤں کے ایمان کے قوت کی دلیل ہے الحمدللہ کہ مسجد کے لئے تنی سخت گرمی میں آپ یہاں پر آ کر بیٹھتے ہوئے انشاءاللہ یہ ایمان کے قوت کی دلیل ہے مسجد بنانے میں یہ بھی ہے کہ آپ اس کے لئے جمع ہو جائیں اس کے قوس کے لئے جمع یہ بھی ایک اس میں بنانے میں آتا ہے پھر نماز کے لئے جب انشاءاللہ مسجد بنے گی تو نماز قائم کریں گے انشاءاللہ وہ مسجد بنانے کے لئے جو جو سہورت ممکن ہو سکے اپنے جیب سے آپ کے حلال کمائی انشاءاللہ اس کے اندر پیش کریں گے عنوان میں ہے دنیا میں بھی ترقیق دلیل ٹھیک ہے ایمان تو مل گیا خوش ہے مومن کے لئے سب سے بڑی خوش یہ ہے دنیا ملے نہ ملے لیکن ایمان ہاتھ سے نہ جائے اگر دنیا سے کوئی ایمان بچا کر لے کر چلا گیا کامیاب اس میں خاتمہ اس لئے ہم عرب کے علماء جب ہماری قبر سنتے تھے جب ہمارے خاندار میں فلاں کا انتخال ہو گیا تو ہمارے اساتدہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ پہ ہوا کیا ہاں خلاص کامیاب آدمی کامیاب نوسا کو اس میں تو اتھنی تسلیح ہوتی تھی صرف ان کے سوال میں اتھنی تسلیح ہو جاتی تھی ہم کہتے تھے اچھا ہوا اگر وہ لا الہ الا اللہ کے بغیر بر جاتا تسلیح ہوتی تھی خریب سے خریب ترین شخص بھی اگر بر جاتا ہے غم ہوتا ہے لیکن اگر وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے توہید پر اگر اس کا خاتمہ ہوا ہے وہ شرم نہیں کر رہا ہے تو الحمدللہ تسلیح ہو گئی کہ بڑے اچھی موتوں ہو گئی بیچارے کی اگر اور دیل کرتا پتہ نہیں خوسر بڑھا ہوتا اور پھر یہاں تک یہ عمر آ جاتی کہ اس کو صحیح اور غلط میں پرخنا ہو پتہ نہیں کہ اس کے دہن سے کیا نہیں کر رہا ہے تو آدمی کے لئے فکر کی بات پر جاتا ہے یہ نہیں اتنا کہ آخری کی عمر اب اللہ سبحانہ جب تک جب تد بھی رکھے ہو وہ اللہ کی حکمت لیکن اصل چیز یہ حسن خاتمہ ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر موت ہو چاہے دوانی میں ہو تو ایک پہلا پوائنٹ ہم کو ملا کے ایمان کے دل دوسرا ایمان تو اصل چیز دنیا میں بھی ترقی ہوتی دنیا میں ترقی کیسے ہوتی ہے ایک خاص قسم کی بارش ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کی راہ میں پیسے لگانے وادوں کے لئے برساتے ہیں اور یہ صحیح مسلم میں واقعہ کوئی منگڑت واقعہ نہیں ضعیف منگڑت واقعہ نہیں صحیح مسلم کا واقعہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان اس کے راوی ہے کہتے ہیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ واقعہ سچا واقعہ آسمان سے آواز آئی کہ جاؤ اور جا کر اس پر جاؤ جا کر فلا پرٹیکولر اس آدمی کا یہاں تک کہ نام بھی آیا آسمان سے بادل سے نام بھی آیا ایک آدمی نے نام سن لیا کہ جاؤ اور جا کر فلا پٹیکولر باہ کے باہ پر پانی برسا کراؤ اور بادل چل پڑا آدمی کہتا ہے کہ میں بھی بادل کے پیچھے پیچھے چل پڑا دیکھتے ہیں کہ کونس ایسا خوش نصیب ہے سب جگہ ہے پڑا ہوا ہے سارے لوگ پانی کے لئے ترس رہے ہیں پانی کہیں پر بھی نہیں برس رہا ہے صرف پانی اس پر کیوں برس رہا ہے یہ فلا پٹیکولر باہ پر کیوں برس رہا ہے سوال ہو گیا وہ آدمی کہا کہ میں بھی بادل کے پیچھے 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 گیا اور جا کر دیکھتا ہے ایک پٹیکولر جگہ پر بارش برستی ہے اور ختم ہو جاتی ہے خطرہ سے کہیں بھی بارش نہیں ہو رہی یہ آدمی اس باؤوالے سے جا کر ملتا ہے آخر کیا اس کی خصوصت ہوگی آخر اس نے ایسا کونسا کام کیا کہ اللہ راضی ہو رہا ہے ایک خاص قسم کی بارش اللہ سبح وطلہ چلا رہے ہیں جبکہ پورے لوگ پریشان ہیں جو اللہ کی رہنے پیسہ لگاتے ہیں پورے محلے والے پریشان رہتے ہیں لیکن ایک بندے کو پروفٹ آتے رہتا ہے پروفٹ آتا ہے کون دل آ رہا ہے اللہ سبح وطلہ پورے ملک کے لوگ پریشان ہوتے ہیں لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے پروفٹ آ رہا ہے مجھے پروفٹ آ رہا ہے لوگ پریشان ہیں کہ ان دنوں میں پروفٹ کیسے آ رہا ہے اس کو سب لوگ زمین بیشتے ہیں پر ایک پرابلم میں بیشتے ہیں یہ آدمی جب بھی بیشتا ہے تو اس کو سونے کے داموں ملتا ہے آخر ایسا کیسا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ خوبی ہوگی بات اخیر برے کو بھی ہوتا ہے وہ آزمائش ہوتی اللہ حفاظ پردہ وہ ڈیل ہوتی لیکن اچھے کو بھی اگر ہو رہا ہے تو دنیا میں بھی اللہ صبح تار ترقی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے اللہ صبح ترقی دیتے ہیں یہ واقعے سے پتہ کر رہا ہے وہ آدمی اندر جاتا ہے نام پوچھتا ہے وہی نام تھا جو اس نے بادل سے سنا اس نے کہا اے بھلا آخر تیرے پاس ایسی کونسی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان سے ایک بادل آتا ہے صرف تیرے ہی باغ پہ باری برساتا چلا جاتا ہے اس آدمی نے کہا کہ مجھے جو کچھ بھی معلوم ہے اس نے کہا کہ میں اپنے مال کے تیر حصے بناتا ہوں ویسے آپ 2.5 1% 2% بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ آدمی کا ایمان دیکھیا اس نے کہا میں اپنے مال کے تیر حصے بناتا ہوں ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں لگا دیتا ایک حصہ میں اپنے اور اپنے مال بچوں کے لئے اپنے فیملی کے لرکھ لیتا ہوں ایک حصہ واپس اسی ماہ کو ڈیل اپ کرنے کے لئے تاکہ پھر دوبارہ مجھے کھیتی ملے تاکہ پھر اسی کو ڈیل اپ کرنے کے لئے باقی کا خرچہ میں لگا دیتا ہوں یہ نہیں کی جیسے ہی سوری تو یعنی اس امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ صدقے سے شیخ عبدالعزاق البدرالعباد کہتے ہیں ایک خاص خسم کی بارش اللہ سبحانہ وتعالی نازل کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمیں خیرات کرتے ہیں وہاں پر بارش ہوئی کہاں کہاں سے برکت دینا اللہ خوب جانتے ہیں ہمیشہ بارش ہونا ضرور نہیں ہے کئی شکلیں ہو سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتے ہیں آپ نے اگر اللہ کی رحمیں پیسہ لگا دیا تو اس میں ایمان کی دولت بھی نصیب ہو جاتی ہے انشاءاللہ اور ساتھ میں دنیا میں ترقی ترقی کے لئے انسان پریشان پریشان ہے نا اس کے لئے وہ سارا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا اور ایک حدیث جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں سابعتن یغلہم اللہ فیغلہ کتنے خطرنا گرمی ہے اس کے لئے حدیث سننا میں سمجھ میں ہے یہ حدیث جلدی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ ساتھ ایسے لوگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی خیامت کے دن اپنے سائے میں ان کو دگا دنیا خیامت کے دن کیسی خطرنا گرمی ہوگی یہ زمین ایسی میں رہے گی پتل ٹیک کے رہے گی پتل ٹیک کی تو اندہ لگائی اور سورج کتنا قریب رہے گا ایک میل آپ کلومیٹر والا مل لیں گے تب بھی بہت قریب ہیں اگر آپ سرمے دانی کا مل لیں گے تب بھی قریب پتل نہ خریب جب سورج ہوگا تو اندہ لگائیے کہ پسینے کی کیا کیفت ہوگی ابھی سورج تو بہت دور ہے تو پسینے کی کیفت یہ اس وقت پر اچانک آپ کو اچانک گرمی میں آپ کو سایاں مل گیا تو کتنے خوشین سے بیٹھے ہوئے ہیں اگر گرمی میں بیٹھ کر بیان دینا ہوتا اور گرمی میں بیٹھ کر بیان دینا ہوتا گرمی میں بیٹھ کر سورج کی روشنی میں بیٹھ کر ہی بیان سننا ہوتا اور یہ سب پنڈال کا انتظام نہیں ہوتا تو آپ کے لئے مشکل ہوتی ہے اچانک سایاں ملتا ہے تو کتنے خوشی کی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے خاص سائے میں جگہ دے گی اب وہ سائے کی کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے اب اس میں سے ایک آدمی وہ ہے ایک ایسا آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے اب مسجدی نہیں رہے گی تو مسجد سے ایک دل کیسے لگے گا کئی ایسے جگہ پر ہے وہاں پر اہلِ حدیث موجود ہے مسجد نہیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس مسجد ماشاءاللہ اسی پر ایک سال سے بھی زیادہ کا مرحلہ گزر چکا ہے لیکن ایک بہت بڑی بہت ہے یعنی خدیل وہ مسجد تب بہت نہیں اس سے پہلے جا اور کتنے جماعت ہیں اس کے لوگ یہاں پر تھے توحید نہ کام کر رہے توحید نہ کام کر رہے اور خوشی کی بات ہے مسجد میں شرق نہیں ہوتا اگر مسجد میں دنیا میں ایسے بھی کچھ مسجد ہے جہاں سے شرق پھیل رہا ہے یہ کتنے خوشنصیبی کی بات ہے کہ جو پیسہ آپ کا لگ رہا ہے ایک ایسی مسجد میں لگ رہا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ میری پونجی بیکار میں جائے گی کیونکہ اگر آپ ایسی مسجد میں پیسہ لگائیں گے جہاں سے شرق پھیل رہا ہے تو آپ کو گناہ ملے گا تو آپ خود بھی ہو سکتا نہ دینجر بات دینجر بات تو ہے اور بیدر پھیل رہی ہو اور آپ کا پیسہ وہاں لگ رہا ہے دینجر بات ہے غلط چیز کے لئے تو تعاون نہیں کرنے لیکن جس مسجد میں توہیر آپ کو شور شاٹ یقین ہے پھر تو اپنا پیسہ اپنے خاندان اپنے کانٹیکس اپنے پورے جتنے ممکن ہو سکے وہ پیسہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے رحمے لگانے مسجد رہے گی تو آدمی کا مسجد یعنی کہ قیامت میں ساتھ خوشنصیب لوگوں کو جب اللہ سبحانہ وتعالی اپنے سائے میں رکھیں گے تو اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جو مجلسس کا تعلق جڑا ہوا ہے آپ ایسے آدمی کی مدد کر رہے تو آپ کو کتنا سوم نہیں ملے گا سوچنے کی بات اچھا ایک ہوتا ہے صدق جاریہ بہت سارے مسلمانوں کو فکر ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے کچھ میں ایسا کام کروں کہ مرنے کے بعد بھی قبر میں جب میں کھیلا رہوں گا تو وہاں پر مجلسکہ کے نکیاں ملتے رہے ملتے رہے ہے نہیں ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ مرنے کے بعد بھی عجر ہمیں ملتے رہے ایک ہوتا ہے آداب جاریہ دوسرا ہوتا ہے صدق جاریہ ثواب جاریہ آداب جاریہ کیا فیراؤن فیراؤن کی ناشتہ آپ دیکھ رہے آج دیں آداب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے یہ ہوتا آداب جاریہ اللہ بچائے مرنے سے پہلے آپ نے ایسا ایسا اسکول کھولا جس کے اندر سے نافرمان بچے نکر رہے اسلام کے منکر نکر رہے دہریے نکر رہے اور آپ اسکول چلا رہے لیکن آپ کا بچہ بڑا ہو کر کیا بن رہا ہے اسلام کے خلاف بڑا آپ کو کچھ بھی کرنے بس پیسہ کمار ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ایسا اسکول ڈالا کہ کل کے دن اس کا آداب آپ کو خبر میں بھی آئے گھر کے اندر ٹی وی ہے عذاب آپ کو بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا جو بھی دریاء بن رہے آپ دریاء بن رہے غلط چیز کو گھر میں لانے کا تو اس کا برابر غلط چیز کے لئے دریاء مت بنی اس کو کہتے ہیں عذابِ جاریا ایک ہوتا صدقِ جاریا ثوابِ جاریا ایسا کچھ کام کرئے کہ مرنے کے بعد اس کا عجر ملے وہ کتنے ہیں ساتھ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم میں مثال دیں ساتھ مثالیں آپ نے دیں ٹی کو مشہور آپ نے سنا اس کو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں ساتھ مثالیں دے کر سمجھائیں صحیح جانے صغیح سابعن یجری ثواب ہن لِلعبی ساتھ ایسے چیزیں ہیں جس کا ثواب بندے کو ملتا رہے گا فی قبر مرنے بعد موتی ہی مرنے کے بعد دیکھیں بہت اہم نقطے ہیں ساتھ ایسے چیزیں ہیں جس کا عجر جاری رہے گا بندے کے لیے مرنے کے بعد پہلی چیز علم علمن جس نے کسی کو علم سکھا دیا ایک عالم ہے آپ دھر میں دادا ہے نانا ہے بچے وہ کہتے ہیں چھوٹے بچے لا ہی لا ہی لا کاؤ لا ہی لا کاؤ ماں با اپنے بچے کو آیتن کرسی آپ تراتے ہیں ماں با اپنے اپنے سو تے وقت کی دعا اٹھتے وقت کی دعائیں آپ یہ جو چھوٹے چھوٹے دعائیں تر اس کو معمولی مسلم دیئے جب تک یہ بچہ پڑھتا رہے گا اس وقت آپ کو فاغ ملے گا آپ کہتے ہیں بچہ مدرسے میں پڑھے گا میں کچھ میں سکھاؤں گا نہیں نہیں آپ بھی محنت کیجئے کیونکہ اگر آپ کسی کو علم تھوڑا بھی سکھائیں گے جب تک یہ بچہ سکھائے گا پھر کسی کو سکھائے گا عجر ملتا رہے گا تربیت کو معمولی مسلم دیئے تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سکول میں چھوڑ دیا وہ کام علماتہ ہے وہ کام علماتہ ہے نہیں نہیں آپ کا بھی کام ہے ایک آدمی کہتا میں عالم نہیں ہوں علمالہ نہیں ہوں چلیں بھے آگے علم علمن عجرہ نحرن نہر کھو دیا ایک آدمی کہتا میں تمہارا مالدار نہیں ہوں کہ نہر کھو دوں کسی کے لئے وحفر ربیرن خوا خدوا دے میں اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں خوا خودوا آ کے اللہ کے رحمے دے دوں ہاں جھاڑ لگا سکتا ہوں جھاڑ کتنے پیسے دے سکتا ہوں لیکن جھاڑ جو ہے لگانے نہیں آتا مجھے چلیں اور آگے بڑھتے ہیں بنا مسجد مسجد بنا میں بھی اتنا دھر میں بنا مسجد کیسے بناونا میں اتنا پیسہ بھی نہیں علماتہ دیتے جاتا رہتا دل میں خیال آتا ہے یہ میرے لیے نہیں ہاں یہ بازو والے کے لیے وہ جو بازو والے ان کے لیے ہاں وہ اچھے موٹے تا دیت رہے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے پیسہ ہمنا سکتا ہے ایسا نہیں آپ کو کانٹیک دیکھنا ہے کیونکہ اچھے راستے میں کسی کو اشارہ کرنے سے وہ ثوم مل جائے گا دوسرا آدمی لگا سکتا ہے آپ جائے کے اس کو بولتے ہیں دونوں کو بھی ثوم ملے گا آپ کیا پیسے نہیں بھی ہے پھر بھی آپ ثوم کما سکتے ہیں پیسے والے کو آپ ذہن بنائیں اس کا دل بنائے اس کا ایمان کا آگا کریں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسے جائے کہ آپ اس کا ذہن بنائیں اگر وہ ڈال دے گا دونوں کو ثوم ملے گا سمجھ میں آیا بہت آسان ہے پیسہ آپ کے پاس ہو تو ہی آپ نیکی کما سکتے اسی بات نہیں ہے کسی کے پاس اگر پیسہ ہے علم ہے آپ اُبھارتے ہیں اس کے لیے ماحول بناتے ہیں تو بھی آپ کو ثوم ملے گا اب آپ نے کہتا ہے بنا مسجد مسجد بنانا رہے تو میرے لئے بہت مشکل ہے چلیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ایک حجیس میں بہت آسان کر دیا مفحصی قطاط پرندہ چھوٹا ہے خوبصورت پرندہ آرم نے بہت چھوٹا پرندہ وہ جب بیٹھتا ہے تو پیٹ کے بل تھوڑا سا ایسا بیٹھتا ہے اندے پر شیخ دینے کے لیے اگر چھوٹا سا پرندہ یا وہ کچھ بیٹھتا ہے تو کتنی جب بڑا ایک چھوٹا پرندہ ہے اس کا پیٹ کتنا چھوٹا ہوگا وہ پیٹ زمین کو جا کے کتنا لگ رہا ہوگا اتنا حق اب وہ زمین اگر 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 زمین کو خیدنا آئے اتنی زمین میں آپ اگر کہیں اتنی زمین کتنی ہوتی بولی ایک مسللے کی جگہ چلیے ایک مسللے کی جگہ میں چڑیہ بیٹھنے کی جگہ میں ہاتھی بیٹھنے کی جگہ لینا چاہتا یا انسان جو سجدہ کر رہا ہے اتنی جگہ ایک مسللہ ایک مسللے کی کتنا future میں کام آئے یا مجلس میں ہر کوئی ایک مسللے کیا بھی لے لے تو مسئلہ ختم آتا شیئر مارکٹ سنے ہو گیا اسلامی شیئر مارکٹ ہے اس مسجد میں شیئر لے لینے کا یہ شیئر قبر میں کام آئے گا تصور کریں ایسی نی ہے وائی فائی نی ہے انٹرنیٹ نی ہے تکیہ نی ہے وہاں پر کوئی بچھونا نی ہے بیوی کو آز آواز دے تو بیوی بھی آنے والے نہیں ہے بچے کو آواز دے تو کوئی آنے والے نہیں ہے اکھے لے رہیں گے اچانک وہاں پر کسی نہ آ جائے وہاں پر پانی کا انتظام ہو جائے تو خود نہیں بھی بچھی کی بات ہے یعنی تدک ہے جاریہ کا مطلب ہے کہ وہاں پر آپ کو آسانی ہو اس کی تحاری کون کرے گا فیوچر پلاننگ فیوچر پلاننگ فیوچر پلاننگ کیا بھئی چاریس سال کاؤ تو ساٹھ سال کی پلاننگ ہمارے فیوچر میں موت آنے والی ہے اس کی پلاننگ کون کرے گا ہمارے فیوچر میں خبر آنے والی ہے اس کی پلاننگ کون کرے گا یہ فیوچر بھی تو ہے نا ہمارے فیوچر میں ہشر کا میدان آنے والا ہے اس کی پلاننگ کون کرے گا ہمارے فیوچر میں حساب و کتاب نامِ عمال تراغو میں تولے جائیں گے اس کی پکر کون کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آثار کر دے مجید بنائیں گے تو ہی جنت دوں گے چھائی بخاری کے اپنے پاس کہ مَمْ بَنَا لِلَّهِ بَيْتَن يَبْتَغِبِهِ وَجْحَوَّا بَنَلَّهُ لَهُ بَيْتَن فِرْجَنَّة جو کوئی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا گھر کامیل کر دیتا ہے تو اللہ سبحانت اللہ جنت میں اس کے لئے گھر بنا دیتے اب ایک آدمی پورا پوری گھر بنا سکتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ پرندے کے بیٹنے کی جگہ تو بھی لے اسی لئے شاید ہمارے مجیدوں میں آج بھی دس روپے کا چندہ ہے وہ چوڑی کا بس ہے بھئی گھر کے لیے ایک لاغ مجید کے لیے چوڑی کا بس کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نا چوڑی وہ چوڑی بس ہے اب خیاب خبر میں بھی چوڑی کرتا ہے ٹیفن آتا تو نہیں اچھا ٹیفن ہونا یہاں پر کھائے تو مندی بہت زیادہ کھانا ہے خبر میں چھوٹا ٹیفن ہے اچھا ٹیفن لینا تو پھر اچھا داننا پڑے گا ڈالیں گے انشاءاللہ یہ ہوتا اچھی ہے دنس ہے صدقیں جاریا طوابیں جاریا مسجد بنانا اور ایسا لڑتا چھوڑ کے جانا جو ہمارے لئے مطلب کی دعا کرے آپ بچہ ڈاکٹر ہے بچہ انجینئر ہے لیکن بچہ بات کو دنیا سے ودا کر رہا ہے نماز جنادہ کی دعا یادی اگر مسجد رہے گی تو مسجد میں ترمیت ہوگی مسجد میں سباہی بشاہی مدرتہ کرے گا مسجد کے اندر درسے قرآن ہوگا درسے حدیث ہوگا بچے سیکھیں گے ماحول بنے گا انشاءاللہ تو مسجد میں بہت سارے کام ہوتے بہت سارے کام ہو سکتے یہاں پر کورسز قائم کیا سکتے تعلیم کی دے رہے تھے تحوید کی دے رہے تھے پورے ماؤں گاؤں تک اسلام پھیلا سکتے انشاءاللہ مسجد کو ایک مرکزی حصے بنا کر بہت بڑا کام کیا سکتا ہے تو سوابِ داریا کا تو سوابِ داریا کی میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی باغوالوں کی میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ان سب باتوں کا خلاص یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ریڈی ہو جائے کہ اس کو مال کی بھی ضرورت ہے سرپ اٹینٹ کرنا سرپ بیان سننا اس کو مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے اپنا مال اگر لگتا ہے جو منافعت ہوتے ہیں وہ اپنا مال لگانے میں پیچھے ہوتے ہیں اب یہ بنا danger point پرانی مجید پڑھی ہے منافعتوں کا جب ذکر آیا تو اپنا مال نہیں لگاتے کیوں نہیں لگاتے منافعت کیونکہ ان کو اسلام پر بھروسہ ہی نہیں تھا آپ اپنا پیسہ کہا لگاتے ہیں چھوڑٹی مثال دے رہا ایک بدمس ہے ایک آدمی آکے کہہ رہا دن بھر سمجھا یہ بدمس سا ہے یہ بدمس سا ہے لیکن اندر سے آپ کو شک ہے سمجھے پیسہ لگاتے آپ آپ پیسہ کہا لگاتے ہیں اس بدمس پر لگاتے ہیں جہاں پر آپ کو یقین ہو جہاں یقین نہیں ہوتا آپ پر پیسہ لگاتے ہیں نہیں لگاتے اگر ایک آدمی مسجد میں پیسہ لگا رہا ہے اس کا مطلب اس کو یقین ہے کہ یہ پیسے کا مجھے آخرت میں ملے گا یہ ایمان کے قوت کی دلیل ہے اسلام پر بھروسہ ہے اس کا مطلب اسلام اور یہاں پر تجارت کسے کر رہے آپ بندے سے یا اللہ سے یہاں پر ایمپلائر کون ہے سیلری دینے والا کون ہے پروفیٹ دینے والا کون ہے اللہ تو ہمارا یقین تو اور بھی مر جانتی ہے عامتی پر بڑا بدمس مین آکے کہہ رہا ہے آپ تو یقین ہیں پیسہ لگا دینے سے پروفیٹ ملتا ہی ملتا پورے لوگ کیا کرتے ہیں دھر بیس کے لگائے کیوں یقین ہے کہ پروفیٹ آتے اللہ کے راہ میں اگر آپ پیسہ لگائیں گے اس کا مطلب آپ کو اسلام پہ یقین ہے منافر پیسے نہ لگاتے تھے اللہ کیرانے کیوں ان کو یقین نہیں تھا ہم کو تو یقین ہے نا آخرت کا بھی یقین ہے اللہ رسول آخرت اس سب کلوں کا یقین ہے ہمارا آخرت ہے تین ہوتا ہے اور اس کے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے چند باتیں تھی جو میں آپ کو اوبھار نہیں کریں میں ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات تطلب کر دیتا ہوں دیکھیں صحابہ کا جذبہ کیسا تھا وہ بھی رسول اللہ کی صحابہ کا جذبہ نبی اکلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ جنگ ہونے والی ہے ایسے وقت پر گشمن حملہ کر رہا ہے اتنے اتنے اناس کی ضرورت ہے ایسے ایسے گوشت کی ضرورت ہے اتنا زیادہ جانبر ہونا چاہیے جو بھی تفصیلات تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے بڑھ کر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سو اوٹ دیکھ رہے ہیں یہ سو اوٹ اور پورے غداؤں کے ساتھ لگے بھندے ہیں یہ سب اللہ کی رہا ہے اب سو اوٹ ان زمانے میں تصور کری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعلان کرتے ہیں کہ سو اوٹ تو آ گئے ہیں لیکن اور بھی ضرورت ہے یعنی اتنا کافی نہیں ہے عثمان رضی اللہ دوسرہ اور پھر اس قرید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنا کافی نہیں ہے اور بھی کوئی ہے کہ آگے بڑھنے والا اللہ کی رحمے لگانے والا عثمان العنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو اوٹ تین سو اگر تم اللہ کی رحمی اور کچھ بھی نہ لگاؤ تو بھی تمہارے لئے کافی ہے انشاءاللہ تمہارے لئے جندل یہ حدیث پر کا پتہ چڑھ رہا ہے ابھارنا ابھارنا تو میں منصور صاحب سے گدارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر اٹھائر پر ابھاریں اور یہاں سے مسلح آج انشاءاللہ مجلس سے پورا مالی مسئلہ حل کر کے انشاءاللہ اٹھیں گے انشاءاللہ اللہ کے خاطر اللہ کو کچھ کرنے کے لئے میں انشاءاللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہاللہ جماعت اہل عزیز کی محنتوں کو قبول پرمائے یہاں کے ذمہ داروں کی محنتوں کو قبول پرمائے شباب نوجوان خواتین سب کے اللہ سبحانہاللہ محنتوں کو قبول پرمائے آمین وآخر جعوات